السلام علیکم ویلکم ٹوارڈ سلیوشن پوائنٹ ٹیکنالوجیز میں ہوں سید دانش اگر آپ آج اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ کو یہ سٹڈی ریلیٹڈ بھی بہت فائدہ پہنچائے گی اور فیوچر جوب میں بھی آپ لوگ کو یہ بہت ہی فائدہ پہنچائے گی یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جانل تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اسکویل دیویلپر سوفٹویئر اوپن کر لینا ہے آپ لوگ اسکویل کمانڈ لائن پہ بھی کر سکتے ہیں کیوریز سیم ہے آپ لوگ کسی سوفٹویئر بھی کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اریکل اسکویل دیویلپر پہ قرار ہوں آپ لوگ پلیلیسٹ پہ ایکسس کر لیں میری ڈسکرپشن میں پلیلیسٹ ہے اور آپ لوگوں نے جس نے software download وغیرہ install وغیرہ کرنا ہے اس کی میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگ description سے وہ ایکسس کر سکتے ہیں ادھر ساز پہلے میں ایک database create کرتا ہوں plus سوارے میں نے plus کے sign پر click کر دیا اور ادھر connection name میں اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتا ہوں میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں select کیونکہ آپ لوگوں کو select کی difference کیسے استعمال کریں گے اب user name آپ لوگوں نے system ہی دینا ہے system اور 1,2,3,4 اور اس کا test کرنا ہے test کریں گے تو یہ دیکھیں ادھر success لکھا گیا اگر ایرر وغیرہ آئے تو آپ لوگوں نے comment کر کے بتا دینا اور اگر success آئے تو آپ لوگوں نے پھر بھی comment کر کے بتا دینا کہ آپ لوگوں کا successfully test ہو چکا ہے اچھا اب آپ نے connect پہ click کر دینا ہے connect پہ جب آپ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی database بن گئی ہے database اب یہ بن گئی ہے تو آپ اس کو open کر سکتے ہیں اس میں ادھر جوزلز میں جا کے آپ کافی کچھ دیکھ سکتے ہیں اس میں built-in پہلے سے بنائے ہیں تاکہ ہم ان پہ different طرح کے practical کریں ان پہ پنگے وغیرہ کریں تاکہ ہمیں اور knowledge ملے انہوں نے built-in پہلے سے بنائے ہیں اچھا اب میں آپ لوگوں کو فائل بنانا بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں بھی coding کر سکتے ہیں بات میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فائل کا سب نانی ہے ہم اس میں coding کریں گے میں نے اس پہ click کر دیا اور ادھر آکے database files پہ منہ click کرنا ہے اور SQL file پہ click کر دینا ہے اچھا اب میں ادھر فائل کا نام رکھ دوں گا فائل کا name میں رکھتا ہوں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو select کی کیوری کے بتا رہا ہوں data retrieval اس کو data retrieval بھی کہتے ہیں میں اس کا data retrieval نام رکھ دیتا ہوں data retrieval اور میں اب اس کو اچھا یہ دیکھیں اس کا path آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے اچھا اگر آپ اس کو کوئی اور path دین چاہتے ہیں تو browse پر click کر کے آپ کوئی اور path easily دے سکتے ہیں کہ آپ کی فائل کدھر save ہوگی تو آپ نے اس path کو لازمی یاد رکھنا ہے کہ آپ کی فائل کدھر جا رہی ہے تاکہ اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑتی ہے فائل کی تو آپ لوگ فائل ادھر سے ایکسس کر سکیں اچھا میں اب ok کرتا ہوں یہ میری فائل بن گئی ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سمپل کیوری جو ہے آپ لوگ کی اچھا میں یہ دیکھیں HR میں کافی زیادہ built-in tables ہیں میرے کچھ میں نے خود بنا لی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میری جو built-in tables ہیں اچھا آپ لوگ کسی بھی user کو ایکسس کر سکتے ہیں میں بھی HR کے اندھر tables ہوا رکھوں میں بھی جھڑوں گا اچھا دیکھیں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو سمپل آپ لوگوں کے پاس سکیوری ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کون HR آپ کا HR username ہو گیا HR password ہو گیا یہ آپ کا connection built کرنے کے لیے اگر آپ یہ line چلانا چاہتے ہیں آپ ساری lines run کرنا چاہتے ہیں اس سے ساری lines run ہو جائیں گی اور جو آپ کا یہ ہے چھوٹا pause کا جو button بنا ہو اس سے آپ کی صرف جتنا آپ نے select کیا ہوگا اتنی line run ہوگی اچھا یہ اب میں کیوں لکھ رہا ہوں دیکھیں اس کے نیچے جسے آپ میں کرتا ہوں select steric from employees یہ اب کیا ہے employees یہ اب HR کے table میں HR کے اندر HR کے اندر جو employees میرا پڑا ہو ہے یہ دیکھیں employees اس کا سارا data میرے پاس نکال کے یہ مجھے دے دے گا اچھا ابھی میں اس کو پکڑ کے نہیں کروں گا اچھا یہ میرے HR ابھی مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں کہ اب میں ساری lines run کروں گا یہ اس پہ click کیا اور اب میں نے okay کر دینا ابھی میری ساری lines run ہو رہی ہیں 107 rows select ہو چکی ہیں یہ دیکھیں 107 rows select ہو چکی ہیں اچھا اب یہ میں ایک اور طریقے سے بھی کر سکتا ہوں اب مجھے اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں کیا کرتا ہوں HR dot لکھتا ہوں تو پھر مجھے اس لائن کی ضرورت نہیں پڑے گی اب میں کیا کروں گا صرف اس لائن کو run کروں گا HR dot لکھتا ہے اب میں صرف ایک لائن کو run کروں گا اس پہ آپ click کریں گا تو صرف آپ کی ایک لائن ران ہو گی جتنا آپ نے select کیا ہو گا یہ میں نے run کیا اور یہ دیکھیں یہ میرا سارا table آ گیا یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا طریقہ ہے یہ okay اب میں کیا کروں گا یہ جو employees کا table ہے نا اس میں سے میں ادھر سے نا 198 سے لے کے 206 تک میں روز کوپی کر لوں گا okay اور اس میں سے میں کہتا ہوں کہ میں نے نا یہ y id مجھے چاہیے first name چاہیے اور job id چاہیے اور salary okay صرف یہ 4 columns میں کوپی کروں گا اور یہ درہ سے data جو ہے جتنا بھی data 198 سے نیچے میں وہ سارا ابھی کوپی کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ایک نیو table میں ایک نیو table میں select کی کیوریس okay یہ دیکھیں create table آپ نے create کرنا ہے table ایک میں کہتا ہوں ادھر آپ کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ special employees کے نام سے میرا table بنجھے special employees کے نام سے میرا ایک table بنجھے as جیسا کیسا اچھا ابھی میں آگے اس کو نام دیتا ہوں ابھی میں نے نام دینا میں بھی ایک اور چیز کروں گا کہ میں سارے columns اگر نام لکھ دوں تو سارے columns میرے پاس آ جائیں گے okay تو میں کہوں گا نہیں مجھے سارے columns نہیں چاہیے مجھے صرف یہ four columns چاہیے employee id first name job id اور salary okay میں لکھتا ہوں select employee id employee id first name job id یہ دیکھیں نیچے لکھے ہوئے ہیں okay میں اپنی طرف سے نہیں لکھ رہا employee id first name اور job id مجھے چاہیے اور ایک اور چیز میں کہتا ہوں کہ مجھے salary بھی salary ویالا column بھی مجھے دے دو okay salary ویالا ہو گیا اچھا اب میں نے کیا کرنا from employees کدھر سے کونسے table سے اس table سے جو employee table okay میں اس table سے چار column اٹھا لوں گا اور اس کا data سارا میرے پاس آ جائے گا جب تو کوئی false condition نہیں لگا ابھی next میں آپ کو false condition بتاؤں گا ابھی میں فیلالا کوئی کہہ لوں گا اپنے table بنانا اچھا یہ دیکھیں آپ لوگ کیسے بنا سکتے ہیں from hr dot employees okay hr dot employees لکھ دیا اچھا میں کہتا ہوں کہ میں ساری روز نہیں copy کرنی اگر میں ادھر semicolon لگائی تا ہوں اور اس قرآن کر دیتا ہوں تو میرے پاس جتنی بھی 206 روز ہیں ساری میرے پاس سارا ساری data میرے پاس table میں آ جائے گا but میں نے ساری نہیں کرنی میں کہتا ہوں کہ مجھے صرف 198 سے لے 206 تک چاہیے employees okay میں کیا کروں دیکھیں where employees id میں اس کو ادھر سے نیچے لے آتا ہوں یہ where employee okay employee id greater than equal to greater than ہو اور equal to 198 سے یہ دیکھیں آپ میں اس کو run کرنے لگا جیسی میں اس کو single line میں جتنا select کیا میں اس run کروں گا میرا table create ہو جائے okay hr dot special employees created okay یہ میرا table create ہو چکا ہے okay اچھا میں آپ لوگ دکھاتا ہوں میں اپنا table دیکھیں آپ لوگ کیسے دیکھ سکتے select steric from جو آپ کا table کا نام ہے ctrl c or control b okay now میں ادھر سے آپ لوگ کو run کر دکھاتا ہوں میں run کیا اور یہ میرے دیکھیں 190 year سے لے 206 تک میرے employees آگئے okay اور salary بھی آگئی جو 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 منہ column کھا تھا یہ دیکھیں من یہ 4 columns کنڈیشن لگانی ہے جس سارے data آئی ایک ہم خاری table بنا سکتے میں اپنے کو بتاتا ہوں کہ خاری table کیسے بنا سکتے ہیں آپ لوگ میں ایک اپنے لوگ کو ایسی جیس کہتا table hr dot empty میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں empty table ایک میں ویسی table بنا nام رکھا اس کا تو میں کیا کروں گا hr dot special employees where میں ایسی false condition لگا رہا ہوں جس کہ میرا data میرا data میرا صرف ایک empty table بن جائے گا یہ دیکھیں اب میں کیا کروں گا اس کو جیسی میں نے run کیا create table hr dot empty table as select steric from hr dot special employees sphere میں ایک ایک false condition لگا دیا جس سے میرا empty table بن جائے گا جتنا بھی data تھا اس کے اندر سارا غائب ہو جائے گا میرا اور ایک نیا table بن جائے empty table کے نام سے تو میں اس کو run کرتا ہوں من یہ دیکھیں created ہو چکے ایک اچھا میں آپ لوگ ساتھ ہی دکھا جتا ہوں کہ میرا جو empty table ہے select steric from hr dot میرے table کا نام کیا رکھا تھا empty table میں اس کو جیسے run کروں گا دیکھیں خالی table آگیا ایسے آپ لوگ empty table بنا سکتے اچھا یہ دیکھیں اب ہمارا ایدھر تک ہم نے empty table بنا لیا اب ہم کیا کریں گے جس کوئی user demand چاہیے پیچھے کیوری لگی ہوگی تب بھی آپ کو data دیکھ سکتے ہیں ایک یہ میرا table تھا hr dot special employees تو اس کا چاہتا ہوں کہ میرے na یہ دیکھیں میں صرف اس کی employee id اور salary دیکھنا چاہتا ہوں تو میں یہ کیسے دیکھوں گا یہ دیکھیں اب میں ادھر لکھتا ہوں کہ select میں steric نہیں لکھوں گا ساری columns data نہیں لینا میں کہ کروں گا select first name salary مجھے صرف first name چاہیے salary چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے employee id بھی جو employees کی ہیں من صرف وہ دیکھنا اور کچھ بھی نہیں دیکھنا میں کیا کروں گا from کون سے table ki hr dot special employees okay یہ جیسے اس کو run کروں گا تو میرے پاس صرف یہ دو columns آجیں first name اور salary یہ دیکھیں آپ لوگ ایسے کسی یا کوئی data show کرا سکتے ہیں میں run کیا یہ دیکھیں میرے پس کیا آگیا select یہ سامنے show ہو گیا first name اور salary اچھا اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ جس میرے کہتا ہوں کہ ان کا first name show ہو جائے salary show ہو جائے salary plus 300 اچھا اب ان کی salary میں 300 add ہو جائیں ایک الگ سے column بن کے from special employees challenge میں اس کو جیسے run کروں گا میرے پاس 300 add ہو کے آجائے یہ دیکھیں salary plus 300 add ہو کے آگیا یہ دیکھیں پہل اچھا اب لوگ minus کیسے کر سکتے دیکھیں اب لوگ چاہتے ہیں کہ میں اپنے employees کی salary سے minus کر دوں تو وہ کیسے کریں گے دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جو آخری employees ہیں بلکہ beach سے ہیں تو employees decrement کرنا چاہتا ہوں وہ کیسے کروں گا دیکھیں میں پہلے table table دکھا جاتا ہوں select from special employees دیکھیں اب میں صرف کچھ specific 3 سے 4 بندوں کو بیچ میں اٹھانے چاہتا ہوں اور ان کی salary minus کرنا چاہتا تو میں کیسے کروں گا دیکھیں میں کہتا ہوں select employees ID سب پہلے میں ان کی employees ID سب کر لوں گا اس کے بعد first name show ہوجائے مجھے اور میں کہتا ہوں کہ ان کی salary بھی show ہو جائے اور میں کہتا ہوں ان کی salary میں minus salary minus 300 ہو جائے ان کی 300 minus ہو جائے اور کون سے صرف تھوڑے سے جو میں کہتا ہوں صرف 3 4 employees صرف منس کرنا جنہوں نے صحیحی کام نہیں کیا from special employees یہ کون سی کون سی table سے okay یہ لن دیکھیں دیکھیں میں ایچ special employees تو کیا میں enter press کیا تو میرا table mathematical لکھا آگیا اچھا اس table سے اب میں کیا کروں جہاں پر employee id جہاں پر id greater than equal to 201 201 201 سے لے کے میں کہتا ہوں کہ 204 میرا یہ ادھر ان کی minus ہو جائے salary okay تو میں کیا کروں گا دیکھیں greater than اور end صحیح end condition کیا کرتی 201 سے لے 204 تک 204 تک یہ minus ہو جائے گی salary میں okay یہ دیکھیں کیسے ہو رہا employee id less than equal to 204 okay صرف 201 سے 204 تک salary decrement ہو okay میں ادھر سے کیا کرتا ہوں run کرتا ہوں یہ لیں جی دیکھ لیں یہ دیکھیں اب یہ غلطی کدھر ہوئی ہے دیکھیں آپ لگوں کولم کا نام صحیح لکھنا ہے یہ غلطیاں آئی گی دیکھیں میں میرے میرے آئی آئی ڈی ہے تو اب میں اس کو run کروں گا تو میرا یہ صحیح ران ہو جائے گا میرے ران پر کلک کیا اور یہ میری جو line تھی میری run ہو گی اور یہ دیکھ 13000 میں ہم minus کرتے ہیں 300 تو یہ دیکھیں آگیا 12700 ہو گیا دیکھیں minus ہو میں کہتا ہوں کہ ان کی دو گنا 2 times جی ان کی salary increase ہو جائے تو وہ کیسے ہو گی یہ دیکھیں جی اب میں کہتا ہوں یہ بھی صرف انہی implies کی ہو 201 سے لے 204 تک implies کی ہو تو یہ میں کی کروں گا اس ہی کو میں کنٹرول بھی کرتا ہوں اور ادھر کیا کر دوں گا multiply کر دوں بس یہ بات ہے تو multiply کر دوں 2 سے 300 سے نہیں میں 2 times jab increase to my salary two times increase کر دوں میں اس run run کروں گا تو یہ دیکھیں ان کی double ہوگی salary two times increase کر دیں salary جنگ پہلے minus کی تے نا اب میں ان کی two times increase salary تو یہ دیکھیں اچھا اب میں آپ لوگ کرنا بھی سکھا جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ division آپ لوگ کیسے کر سکتے select employee id first name salary salary divided by 1000 یہ آپ لوگ بتا رہا ہوں کہ division بھی کر سکتے میں آپ لوگ کو یہ دیکھیں line copy کر لیتا ہوں ctrl c c v کی اور ادھر میں کیا کر دوں گا آپ لوگ ایسے percentage نکال سکتے میں آپ لوگ بتا رہا 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 کہ divide کر 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 آپ لوگ multiply کر یں جو مرضی کریں پلاس کریں آپ لوگ کچھ سب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب پہلے ہم نہ دیکھیں سب پہلے ہم اس کا name change کر دیکھتے ہیں اس کا name ہم اوپر کیسے سکتے دے سکتے شو ہم کریں 10000 لکھا آئے اس کا نام آج کولم کا ہم یہ دیکھیں name ہم کیسے دیں select employee id اچھا اب میں کیا کرنے employee id اور میں اس کیا نام دے دوں گا اچھا یہ دیکھیں اتنا بڑا سارے لکھا ہو ہے میں کہ کروں گا کہ اس کی جگہ کیا شو ہو جائے ایڈی اکی ایڈی کی جگہ شو ہو جائے سیمپل اور پرس نیم کی جگہ کیا ہو جائے فرس نیم کی جگہ صرف نیم شو ہو جائے اور سیلری کی جگہ کی چھوٹا ہے اور میں کیا کروں گا دیکھیں سیلری ملٹیپلائی جو لکھا ہے نا پورے year کی اس کی جگہ کیا لکھ دوں گا یہ دیکھیں جی اچھا یہ بھی بتانا ہے کون سے ٹیبل سے اچھا یہ آگیا اب میں اس کو رن کرتا ہوں اور آپ لوگ دیکھیں کہ ان tables کا نام بڑا پیارا ساتھ دیکھیں سامنے آرہا ہوگا جو اپلائی name تھا اس کی جگہ name شو ہو رہا اور جو میری سیلری کی جگہ میں لکھا ہو تھا سیلری ملٹی پیاری سیلری کاؤنٹ ہو چکی ہے چلیں ہم نیکس چیز پہ آیتے کون کی سکتے جس آپ لوگ دیکھتے یونی اسٹی وغیرہ میں بنتا ہے نام اس کو پلس اور چیزیں وغیرہ ساری چیزوں کو ملا کے آپ لوگ ویسا کیسے بنا سکتے ایک چیز اوکے تو میں آپ لوگ دکھاتا پہلے سیمپل کون کھٹی نشن بنا کے اوکے تو سیلیکٹ ایمپلوائی آئی ڈی ایمپلوائی آئی ڈی اس کا میں کہتا ہوں فرس نیم دیکھیں آپ لوگ جوڑ دیا فرس نیم ابھی اس کو اور بیٹر وی میں بتاؤں گا ابھی نیکس لائن میں صرف میں آپ لوگ کھٹی نشن کرنا بتاؤ رہا اس کا نام کیا رکھ دیتے ایمپلوائی اس کا نام رکھ دیتے اس کولم کا جو ہم جوڑیں گا اس کا نیم رکھ دیں گے ایمپلوائی اس کولم کون سے ٹیبل س ایچار ڈوٹ سپیشل ایمپلوائی ایمپلوائی اب میں کیا بیٹر بیٹر وی میں کیسے اس کو دیکھ سکتے اچھ پہلے table شوک رہا جاتا ہوں جو پرانا table ڈوٹ سپیشل ایمپلوائی جو میں اس کو رن کر دیکھا آجتا اچھ میں کیا کروں گا بڑے پیارے طریقے سا میں کیا کروں اس کے بیچ میں چیز کچھ دوں گا کہ آپ لوگ کو اچھ دیں گے میں کروں first name اور job id کو جب جو جو دوں گا نا donald is a clark یہ دیکھیں یہ لکھا ہے کہ shelley is a manager ایسے لکھا بڑے پیارے طریقے سے اس کو کہتے ہیں literals بیچ میں string literals ہم use کر لیں گے select first name first name اور اچھا اب literals کیسے use کر سکتے ہیں is a first name اس کا نام اس کو کہیں is a کون ہے کیا کرتا بھئی میں اس کیا کرتا ہے اس کی job id میں بتا دوں گا job id میں بتانا کہ کرتا کیا یہ اور کون سے ٹیبل سے میں کہتا ہوں کہ hr dot special employees یہ ہے اب یہ آپ کو بڑا پیارا سا آگیا ہے select first name is a یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا آجے گا جس ہی run کروں گا اس کو میں run پر کلک کر دیا دیکھیں donald is a اس پیس پیارے طریقے سے آگیا shell is ac manager william is a accountant okay یہ دیکھیں آپ لوگ ایسے ہی ہوتا ہے literals okay is a ہم نے literals use کیا اور یہ کس لئے use کرتے کون katie nation کے لئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو subscribe لازمی کرنا تاک موسیقی